السلام علیکم دیاری سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل سکول آن لائن ورجل کیمپس ٹوڈیس ٹیوزڈے اور ٹوڈیس یار ایس اسٹی پیریڈ کلاس ٹیٹ کے سٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا جو ہے وہ ایس اسٹی کا پیریڈ ہے تو ایس اسٹی میں ہم اس سے پہلے اپنے دو چپٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے میٹرم کے جن میں فرس چپٹر تھا ہمارا کراپس آف پاکستان سیکنڈ تھا ہمارا ہسٹری آف مین اور جو تھرڈ اب ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے میٹرم کا چپٹر وہ ہمارا یونٹ فور فیسٹیولز میں سے چپٹر ہم نے تو سیلیکٹ کیا وہ ہے فیسٹیولز ان پاکستان یعنی پاکستان کے اندر کون کون سے تہوار جو ہے وہ منائے جاتے ہیں پیس نوبر ایٹی ایٹ آپن کریں آپ پیس نوبر ایٹی ایٹ پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو چپٹر نظر آئے گا فیسٹیولز ان پاکستان فیسٹیولز کہتے ہیں بیسکلی تہواروں کو جو ہم مناتے ہیں اب اس چپٹر میں ہم ریٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر کون کون سے جو ہے وہ تہوار جو ہے وہ منائے جاتے ہیں چلی آئے ہم ریٹ کرتے ہیں میں آپ کو ریٹ کے ساتھ سے ایکسپلین کروں گی فیسٹیولز سیلیبریج آئے گا پاکستان بہت لیونر اور گرگورین کلینڈر ہیں جو ہم مناتے ہیں اب اس کے اندر سال کے اندر بہت سارے ایسے ڈیفرنٹ فیسٹیوز ہوتے ہیں جو ہم سلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اب ہمارے پاس دو طرح کی کلینڈر ہوتے ہیں ایک لیونر کلینڈر ہوتے ہیں اور یہ گرگورین کلینڈر ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں لیکن جتنے بھی اسلامی فیسٹیوز سے وہ بیس کرتے ہیں لیونر کلینڈر پہ جو ہم ابھی کلینڈر یوز کر رہے ہیں وہ لیونر کلینڈر ہے اسلامی فیسٹیوز دیکھیں اسلام ایک فیسٹیوز سے نہیں اسلام کے لیونر کون کون سے تہوار ہیں جو ہم مناتے ہیں ایدال فطر مسلم فرس جنگ دا منتھ آف رمضان دیز فیسٹیوز سالیبریٹ آن فرسٹ آف شووال آفٹر انڈیگ آف رمضان پیپل پوٹ آن نیو دریسز پریزنس آر گیونگ تو چولرین ایدال فطر کے مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا فیسٹیوز آتا ہے ایدال فطر کا جو فرس شوال کا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی کہ رمضان اینڈ ہوتا ہے اور شوال کی فرس جیٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے ایدال فطر سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت سارے پیپلز جو ہیں اس میں اس فیسٹیوز میں جو ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ایک دوسرے کو بچے گفت دیتے ہیں ہر انسان دوسرے انسان سے جو ہیں محبت سے ملتا ہے وہ ایٹ مبارک کہتا ہے اور جو ہیں ایک دوسرے کے دوستوں کے گھر میں اور رشتداروں کے گھر میں ویزیٹس کرتے ہیں پیٹ نمبر ایٹی نائن پر آئے ہمارا سیکی اسلامی فیسٹیوز ہے ایدال ازہا دیس ریلیجیز فیسٹیوز is celebrated on 10 day of Dhul Haach تو کممویٹ ریٹ گریٹ سیکریفیس آفر بائی پوافیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ پیس آفر اور سیکریفیس آر آفرد اور سیکریفیس آر گوڈ شیپ کاؤس اور کاملز آر سیکریفیس میٹ آر ریسٹیویوز آمنگ ریلیٹری فرنس این پور عیدالعزہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہے جو کہ ہم دس دل حج کو مناتے ہیں اور عیدالعزہ جو ہے وہ بہت بڑی قربانی کے اس پر جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کہ عزید ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں ان کی جو سیکریفائز تھی ان کی یاد میں جو ہے وہ ہم عیدالعزہ کو مناتے ہیں اور اس میں جو ہی ہوا تھا کہ عزید ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی تو وہ ایک پورا قصہ ہے جو کہ ہم کبھی فری کلاس موجود ہیں تو میں آپ کو پورا بتاؤں گی وہ ایک پورا ایسا قصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عضی ابراہیم علیہ السلام کے قربانی مانگی تو انہوں نے جب قربانی دی اپنے بیٹے عضی اسماعیل علیہ السلام کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک مہندہ آ گیا مہندہ جو ایک جانور ہے جو کی دنبے کی طرح ہوتا ہے وہ آ گیا وہاں پر اور اس کی قربانی دی گئی تو اس یاد میں دس زل حج کو مسلمان قربانی کرتے ہیں اور وہ قربانی انسانوں کی نہیں بلکہ گوڑ بکریوں گائوں بیلوں کی ہم کرتے ہیں جو کہ آپ لوگ بھی ابھی ریسنٹلی ہمارا یہ فیسٹیول گزر ہے جو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا اور اس میں جو ہے گوشت ایک دوسرے کو بانڈا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اپنے ریلیٹف میں اپنے فرینس میں اور جو غریب لوگوں میں جو ہے ہم گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اید ملاد النبی اید ملاد النبی is the budget of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم on 12 of ربیو الول اید ملاد النبی جو کہ ہم بہت زیادہ جوشت و خروشت سے بناتے ہیں اپنے سکول میں بھی اپنے مدرسے میں بھی اپنے گھر میں بھی یہ جو ہے ہمارے پہنے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے جو کہ بارہ ربیو الول کو بنائی جاتی ہے اس میں جو ہے ہم جو ہے ملاد کا اعتمام کرتے ہیں نیاز کو اعتمام کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جوشت و خروش کے ساتھ بناتے ہیں اب ہم پیس نمبر 90 پر آئیں گے اس میں ہے شب براد دیس لیجے فیسٹیول سیلیبریٹ آن فورٹین آف شب بان دی ایٹ منت آف اسلامی کلینڈر ایٹ اس سپیشل نائٹ آف سیکنگ فارگیونز ایوٹر شب براد جو ہے وہ ہمارا اسلامی فیسٹیول ہے جو کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں چودہ رمزان چودہ شب بان کو جو کہ اسلامی مہینہ کا جو ہے آٹھا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی سپیشل نائٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے امراضی کر سکتے ہیں اور یہ جو رات ہے وہ بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والی رات ہے جس رات میں بہت سارے فرشتے جو ہیں زمین پر اترتے ہیں اور جو لوگ جو ہیں جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مارے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں یہ جو تھے ہمارے تھے اسلامی فیسٹیول جس میں ہم نے ایدل فتر ایدل ازاش ربیول اول اور شب برات کے بارے میں ریٹ کی اب ہمارا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے کلچر فیسٹیول یعنی جو ہے ہمارے کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے وہ والے فیسٹیول سم جو ہے ریٹ کریں گے بسند It is the festival of kites and is celebrating in the middle of the February یہ فیسٹیول جو ہے وہ کائرس یعنی پتنگوں کا ہوتا ہے اور یہ جب جو ہے فروری کے مہینے کے بیچ میں جو ہے میڈ آف فروری میں جو ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں جنہیں پتنگ بازی کا شوق ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی جو دور ہوتی ہے وہ کانچوں سے بنی بھی ہوتی ہے جو اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اب ہمارے پاس سیکنڈ ہے لک ورسہ میلہ لک ورسہ میلہ جو ہے وہ ایک فرک فیسٹیول ہے جو کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہماری جتنی بھی کلچر ہوتا ہے جو ہمارا جتنا بھی مارا کرافٹ ہوتا ہے ہماری جو ملک کا ہوتا ہے وہ جو ایک پلس میں جو ہے لگا دیا جاتا ہے اور ایک میلہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وزٹ کرنے آتے ہیں شنڈور پولو فیسٹیول یہ ہے فیسٹیول پولو ٹورنمنٹ بیٹوین تیم آف جترال انگلگیٹ اس کے ساتھ پولو گراؤنڈ آف دی ورل شنڈور پولو فیسٹیول جو ہے وہ سار میں ایک بار جو ہے رکھا جاتا ہے جو کہ یہ جو ہے پولو گراؤنڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑا پولو گراؤنڈ ہے جو کہ جن کی جو ٹیم ہے وہ گلگت اور چترال کی ٹیم بھی درمیان کھیلا جاتا ہے اور یہ بہت ہائیس اوپہ ہے یہ بہت فیلے علاقوں میں ہوتا ہے جب بہت ساتھ برفباری ہوتی ہے اور یہ جو ہے سار میں ایک ہی بار ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ اسے کہا جاتا ہے اب ایسے نیشنل فیسٹیول نیشنل فیسٹیول اسے ہماری قومی جو ہے تہوار ان کے بارے میں ہے انڈیپینڈنس جے فورٹین اگرز اسے سیلیبریٹ اسے انڈیپینڈنس جے اور پاکستان اسے سیلیبریٹ پیٹرائٹک زیل انڈیپینڈنس جے جو ہے ان چودہ اگرز کو مناتے ہیں جو ہے انڈیپینڈنس جے ہماری آزادی کا دن ہے جو کہ پاکستان میں چودہ اگرز کو منایا جاتا ہے جو کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی فورٹین اگرز سیلیبریٹ کیا تھا اور بہت جو شکر روش کے ساتھ ہم نے اپنی آزادی کا دن جو ہے وہ منایا تھا اس میں جو ہے اس فیسٹیول میں ہمارا جو انڈیپینڈنس جے اور اس میں ہم جو ہے وہ گرین اینڈ وائکر کی ڈریسنگ کرتے ہیں جھنڈیا لگاتے ہیں ہم جو ہے اس میں بیچ لگاتے ہیں اور اپنے اس دن کو بہت زیادہ اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان دے 23rd مارچ اس سیلیبریٹ ایس پاکستان دے دیس دے کمیٹمیٹ آنیورسٹی آف پاکستان ریزولیشن پاس 23rd مارچ 1914 پاکستان دے یعنی پاکستان کا دن جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 23 مارچ کو اور یہ اس دن کی آنیورسٹی کا دن ہے جب پاکستان کی ریزولیشن پاس ہوئی تھی 23rd مارچ 1914 یعنی کہ جب پاکستان بنانے کا خیال پیش کیا تھا اور پاکستان دے جو ہیں 23rd مارچ 1914 پہ جب یہ منایا گیا تھا تو اس کو ابھی ہر سال ہم 23rd مارچ کو مناتے ہیں لیس پن ہمارا جو ہے وہ ہے قائد عظم دے دیس دے سیلیبریٹ40 اس دے برٹ اینورسٹی آف قائد عظم محمد علی جنہ قائد عظم دے ہم مناتے ہیں قائد عظم دے قائد عظم کی بریٹ اینورسٹی آنے کی بیٹ دے کا دینے جو کیا ہم بہت زیادہ جو شکرور سے مناتے ہیں قائدہ محمد علی جناہ جنہوں نے بہت ساری محنت کی اور ہمیں اتنا اچھا پیارا مرگ جو ہیں وہ ازاد کراکی جس میں ہمیں پر سکون طریقے سے رہتے ہیں اور اپنی مرجی سے اپنی زندگی قصدار رہے ہیں اکیس ٹیڈنز تو ہمارا جو ہے چپٹر کی جو ریڈنگ ایکسپرینیشن ہے یہی پر کمپلیٹ ہوتی ہے فیسٹیولز ان پاکستان چپٹر کی آپ نے جو ہے اس چپٹر کا ٹیٹل بنانا ہے اور اس کا کام پیڈی ایف کیٹرو آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا اوکیس ٹیڈنز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی نیچ پلاس میں اللہ حافظ